کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خادمہ تھی محمونہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلمان قضیلان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے وہ نماز کے بعد دعا مانگ رہے تھے ارشاد فرمایا سلمان کیا کوئی حاجت ہے جو اپنے رب سے مانگنا چاہتے ہو وہ اور کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تو پھر دعا سے پہلے اپنے رب کی حمد و سنا کرو اور توصیح بیان کرو جیسے کہ اس نے خود اپنی توصیح فرمائی پھر اس کی تصویح بیان کرو بیان کرو حمد کہو لا الہ الا اللہ پڑھو حضرت سلمان رضی اللہ علیہ وسلم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کسے کہتے ہیں فرمایا تین مرتبہ سورہ فاتح پڑھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سنا ہے ارز کیا توصیح کیسے کروں ارشاد فرمایا سورہ سمد یعنی اخلاص تین دفعہ قلو اللہ احد سورہ اخلاص قلو اللہ احد اللہ سمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُعْلَدْ وَلَمْ يَقُلَّهُ اور اس کے بعد اپنی دعا مانگا کر سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی نماز کے بعد تین بار یہ کلمات پڑھ لے یہ استغفر اللہ هلذیر استغفر اللہ هللظیر هللذہ لا إله إللا هو الحیر القیوم وَطُوْبُ إِلَيْهِ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ هل الزیم باللذی لا إله إللا هو الحیر القیوم وَطُوْبُ إلَيْهِ ترجمہ ہے میں اس عظیم خدا سے بخشت چاہتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی زندہ ہے کھامنے والا ہے اور میں اسی کی طرح وجو کرتا ہوں اس شخص کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں فقی فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے جب استغفار دل کی ندامت کے ساتھ دل کی ندامت دل کی ندامت اللذیم اللذی لا علیہ اللہ والحی القیوم واتوبو اللہ